اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ لیں جی حاضر ہو گئی ہوں ایک نئے ولوگ کے ساتھ اچھا آج کے ولوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اپنی ایک تو روٹین شیئر کرنے والی ہوں میں اور دوسرا جو ہے نا دیسی چکن کی ایسی ریسپی شیئر کروں گی جن کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے نا دیسی چکن بنانا ان کو بھی بہت ایسی لگے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کی سکن کے لیے بیسٹ پروڈکٹ جو ہے نا وہ میں شیئر کرنے والی ہوں چلیں جی ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ابھی نا یہاں پہ صبح کا ٹائم تھا بریک فرسٹ وغیرہ جو ہے وہ کر لیا ہوا تھا ہم نے اور نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں چکن جب بھی آیا ہوتا ہے یا کوئی بھی کوشت آیا ہوتا ہے نا تو واش کر کے ہی رکھتی ہوں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مصطفیٰ کے بابا یا مصطفیٰ کے دادہ ابو لے کے آتے ہیں نا تو وہ رکھتے تھے ہیں فریج میں اور پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں تو ابھی کل رات کو بھی ایسا ہی ہوا کل شام کو لے کے آئے ہوئے تھے یہ مصطفیٰ کے دادہ ابو تو یہ بالکل جو ہے نا وہ پتھر بن چکا تھا کیونکہ میں صبح اٹھ کے میں نے دیکھا تو یہ دیسی چکن آیا ہوا تھا آج تو ابھی نہ دیکھیں اب میں نے کیا کیا اس کو میں نے شاید ایک تو ولوکس پہلے ہی بتایا آپ لوگوں کو میں اس طرح اگر چکن جو ہے نا بہت زیادہ جمع ہوا ہو اس کو نمک لگا کے رکھ دیتی ہوں نا دس پندرہ منٹ میں ہی کھل جاتا ہے اس کے بعد جی یہ کچن کی کیبنٹ ایک کافی ڈیس سے میں سوچ رہی تھی نا میں اس کو ذرا سیٹ کر لوں اچھا دن کے جو بھی میں نے کام ایکسٹرہ کرنے ہوتے ہیں نا اب جیسے یہ کیبنٹ سیٹ کرنے والی ہوئی تھی تو میں صبح اٹھ کے ہی سوچ لیتی ہوں کہ آج میں نے یہ کام جو ہے نا وہ ڈن کرنے ہے اس طرح سے ٹائم منیجمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور مطلب اچھا خاصہ جو ہے نا پھر ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے اس طرح مطلب سوچ سمجھ کے کام کرو کہ آج یہ کام کرنے آج یہ کام کرنے کام کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور ہماری اپنی بچت ہو جاتی ہے نیت ہو نا انسان کی سارا دماغ کا کھیل ہوتا ہے تو ہر کام آسان لگنے لگ جاتا ہے اتنا سارا کچھ اکٹھا ہوتا جا رہا تھا نا یہ نیچے والی کیبنٹ میں جو دیل کرتا تھا بس ہم لوگ یہیں پہ رکھتے جا رہے تھے کافی ڈیس سے اور جس چیز کو ذرا تھوڑی سی توجہ نہ دو نا ہر چیز توجہ مانگتی ہے وہ پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے اب بھی جو ہے میں یہاں پہ یہ شیٹ بچھانے لگی تھی اچھا یہ شیٹ پہلے میں نے نا اپنے کمرے میں یوز کی ہوئی تھی روم میں سائٹ ٹیبلز پہ میں یہ بچھاتی ہوتی تھی لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے نا اس کو میں نے اس طرح رکھ دیا تھا پھر میں نے اس کو نا ضائع نہیں کیا تھا میں نے اس کو رکھ دیا تھا مجھے پتا تھا کبھی نہ کبھی نہ یہ نا یوز ہوئی جانی ہے تو پھر اس لیے آج دیکھیں کام آگئی رکھی ہوئی تھی میرے ذہن میں بھی تھا کہ اس کو میں نے نا کیچن کیبنٹس میں بچھانے ہیں اچھا اس طریقے کی اور بھی ہے میرے پاس لیکن آج میں نے صرف ایک ہی کیبنٹ پہ کام کرنا تھا نا کیونکہ پھر مصطفیٰ کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک ہی دن سارا کام اگر میں پھیل آلوں نا تو کسی اور دن پھر باقی کیبنٹس کو میں سہی کروں گی سیٹ کروں گی اور بچھاؤں گی نا اس میں پھر آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کر دوں گی ابھی جی یہاں پہ بس جتنی ہی میری کیبنٹ میں سیٹ ہونی تھی وہ میں ساری یہاں پہ بچھا لوں گی اچھا آپ لوگ چینل پہ نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اس طرح بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور آپ لوگ اگر پیار دیتے ہیں تو پیار دینے کا بھی دل کرتا ہے ویڈیو شیئر کرنے کا دل کرتا ہے اور لاش ویڈیو سے اگر کچھ بھی سیکھا ہے آپ لوگوں نے تو پلیس مجھے ضرور بتائیے گا یہاں پہ جی بس میں نے جو ہے نا وہ کٹنگ شیٹنگ کر لی تھی ہمارے گھر جو ہے نا وہ بڑی کینچی ہے ہی نہیں کیونکہ کپڑوں کے لیے تو کام آتی ہی نہیں ہے بس یہی کچھن میں چھوٹی کینچی پڑی ہوئی تھی اسی سے ہی بس میں نے پھر کٹ لی نا اچھا ایک بھی کونہ گھر کا صاف ہو جائے نا اس دن بندے کو بڑا عجیب سا ایک سکون مل جاتا ہے نا کوئی ایک کونہ بھی ہم لوگ اچھے سے صاف کر لی نا اس دن مطلب دل کو تسلی ہوتی ہے کہ آج جو ہے نا اچھے سے سارا کام کر لی ہے ہم نے ابھی جی یہاں پہ یہ باسکٹس ہیں یہ تو ویسے ہم لوگوں نے نا فریج کے لیے منگوائی ہوئی تھی فریج میں کوئی بھی چیز رکھنے کے لیے نا یہ باسکٹ تھی لیکن فریج میں تو یہ یوز ہوئی نہیں تو پھر اب میں نے سوچا اس کو نا چلو کیبنٹس میں یوز کر لیتی ہوں اس کو میں نے کیا کیا ایک کیبنٹ میں میں نے جو بھی روٹی کے رومال ہوتے ہیں وہ سارے سیٹ کر کے رکھ دیئے دوسری کیبنٹ میں جو جھوٹی چھوٹی یہاں پہ یہ چیزیں ہیں نا جیسے کلونجی وغیرہ ہو گئیں جو ڈیلی بیسیس پہ یوز ہوتی ہیں مصطفیٰ کی دادی مگیلے خاص طور پر وہ یوز کرتی ہیں نا تو بس وہ چیزیں یہاں پہ میں ساری سیٹ کریوں یہ پلاسٹک بیگز وغیرہ جب میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسی بھی شیئر کرتی ہوں کچھ بھی جو ہے نا سٹور کر کے رکھنا ہوتا ہے یہ چیزیں تب کام آتی ہیں اپرین وغیرہ ہو گیا اس طریقے کی چیزیں جو ہے نا وہ میں نے اس میں رکھی ہوئی تھی اچھا خیر اب بھی جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہی ہوں مصطفیٰ جب سے پیدا ہوا ہے آپ لوگ یقین کریں میں نے ایک بار بھی اس کے لیے نا بیبی سوپ یوز نہیں کیا ایک بار بھی اور یہ میں اپنی طرف سے یوز نہیں کر رہی یہ مصطفیٰ کے ڈاکٹر نے ہی سٹارٹ سے بولا ہوا تھا کہ اس کو نا یہ ڈاو سوپ یوز کرائیں اچھا ڈاو میں نا اوریجنل اور فیک کا فرق یہ ہوتا ہے یہ جو میڈ ان جرمنی ہوتا ہے نا ڈاو یہ بلکل اوریجنل ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ بات دیکھ کے لیجے گا اور وائٹ کلر میں ہی لیجے گا آپ لوگ خود نوٹس کریں گے بچے کی سکن بہت زیادہ سوفٹ ہوگی کلر کمپلیکشن بھی کافی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے نا آپ لوگ ایک دفعہ میرے کہنے پر اپنے بچے کے لیے نا یہ ضرور یوز کریں اس کے بال جی دوبارہ سے کچن میں آگئی تھی میں آج وہیں دیسی چکن ہی بنانا تھا جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ بھی آپ لوگوں کو بتایا اچھا اس کی نہ اتنی آسان ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی نا آپ لوگ یقین کریں مجھے خود کو بھی پہلے دیسی چکن بنانا بڑا مشکل لگتا تھا جب سے میں نے اس طرح بنانا سٹارٹ کیا سب کو اچھا بھی لگتا ہے اور مطلب ٹیسٹی بھی بنتا ہے اور جلدی بھی بن جاتا ہے اچھا اس کے لیے پہلے میں نے سوچا میں نے کڑھائی میں بنا لیتی ہوں لیکن پھر ٹائم بہت دیر ہوتی جاری تھی نا پھر میں نے وہی اپنا پریشر کو کیا نہیں نکالا میں نے کہا چلو کوئی نہیں آج یہی اسی سے ہی کام چلا لیتے ہیں دوبارہ سے خیر ابھی میں نے نا آئل گرم کیا آئل میں میں نے جو بھی ثابت گرم مثالیں ہوتی ہیں میں نے لانگ ایک چھوٹا سا ٹکڑا دارچی نکل لیا کالی مرچیں چار سے پانچ پانچ چھے ڈال لیں آپ اس کے بعد جی زیرہ ڈال کے اس کو ہلکا سا آپ نے بس جیسے ہی گرم ہونے لگے نا اسی طرح آپ نے نا پیاز ڈال لینا ہے پیاز کو ہلکی آنچ پہ آپ نے بس چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھی طریقے سے اس کا کچھا پندور ہو جائے اس کے بعد جی میں نے ٹماٹر اور سبز مرچیں آپ بھی کے سامنے جو کٹی ہیں نا وہ ڈال دی اچھا دیکھیں میں پہلے بناتی تھی نا دیشی چکن اس پہ میں سب کچھ پہلے ہی ایڈ کر دیتی تھی پھر اس کو مطلب اس کو گلہ کے پھر میں بھونتی تھی مطلب وہ بڑا کام بھی ہو جاتا ہے اور اتنی زیادہ اچھی مجھے لگتا ہے اس طرح زیادہ اچھی بنتی ہے کچھ لوگ ویسے بھی بناتے ہوں گے لیکن ایک دفعہ اس طرح ضرور ٹرائے کیجئے گا بس جس طرح ہم لوگ مسالہ بناتے ہیں نا اپنی نارمل چکن کے لیے اسی طرح نمک میرچ اور حلدی اس میں ایڈ کر کے تو میں نے اس میں نا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو سوفٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب دوسری طرف جو ہے یہاں پہ دھنیا آیا ہوا تھا اچھا آج کل بچارہ دھنیا بھی نا گرمی کی وجہ سے اتنا کوئی مرجایا ہوا ہے نا ابھی یہاں پہ آیا ہوا تھا میں نے سوچا چلو جیسا بھی ہے اس کو میں سٹور کر کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ پھر گرمی جیسے جیسے ہوتی ہے نا ہماری سائٹ پہ تو ویسے ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے اچھا آج کل مجھے ایک کمنٹ بڑا آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں رہتی ہیں میں نے کافی ولوگز پہلے بھی یہ بات شیئر کی ہوئی ہے میں نا آپ لوگ میرے سٹی کو تو شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے آپ لوگ لیکن ملتان کا نیم تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا نا میں ملتان کے ہی بس ایسے سمجھے نزدیک نزدیک رہتی ہوں ملتان سے پیچھے مطلب میں جو ہوں نا وہ لوور پنجاب والی سائٹ پہ رہتی ہوں تو آپ لوگوں کی کنفیون اب دور ہو گئی ہوگی مجھے ٹک ٹاک پہ بھی یہ کمنٹ کافی آ رہا ہوتا ہے اور یہاں یوٹیوب پہ بھی کل پر سوئیں کمنٹ آیا ہوا تھا تو بس میں ملتان کے آس پاس ڈی جی خان کے آس پاس ہی رہتی ہوں اچھا خیر ابھی نا مسالہ بالکل اچھے سے کوک ہو گیا تھا تو اب میں نے چکن اس میں ایڈ کر لیا اب چکن کی نا میں اسی طرح ہی بنائی کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں میں نے نا ادرک اور لحسن کا پاورڈر ڈال ہے آپ لوگ پیسٹ بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں میں نے آج تھوڑا جلدی والا کام کیا کیونکہ آل ریڈی میں اتنی لیٹ ہو گئی تھی نا آج سالن بنانے میں تو بس پھر میں نے نا اس میں ادرک لحسن کا پاورڈر ہی ڈال لیا اور ساتھ میں میں نے زیرہ پاورڈر ڈال لیا اچھا جب سے میں نے نا اپنے کھانوں میں یہ کٹا ہوا بھونہ ہوا زیرہ ڈالنا سٹارٹ کیا نا آپ لوگ یقین کریں کھانے کا ٹیسٹ اتنا چینج ہو اور اتنا مزے کا ہو گیا نا ایک دفعہ آپ لوگ بھی اس طرح نا بنا کے رکھ دیں کب سے میں نے آپ لوگ دیکھیں میں نے رمضان سے بنایا ہویا اور ابھی تک بھی چل رہا ہے آپ نے نا ہاف جب بنائی کر لینی ہے چکن کی اس کے بعد آپ نے اس میں نا دہی ایڈ کرنی ہے دہی آپ نے اچھی طرح ہاں سے پھینٹ لینی ہے اور بالکل لو فلیم پر ایڈ کرنی ہے جب اچھے سے مکس کر لینے نا پھر ہائی فلیم کریں اس طرح نا دہی پھٹتی نہیں ہے اور اس کا مطلب پھٹا پھٹا ٹیسٹ نہیں آتا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب بس دہی میں میں اس کی بنائی کروں گی یہی دہی جو ہے نا اس کا بلکل گیم چینج کر دے گی ایسا ہوتا ہے نا دیسی چکن نہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہمیں کھانے میں اور اگر سارا کچھ کٹھے ڈال کے پھر کک کرو نا پھر وہ یخنی والا ٹیسٹ آتا ہے پتہ نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے اگر اس طرح سے کک کرو نا تو پھر کڑھائی والا ٹیسٹ آتا ہے اس میں بس یہاں پہ کک تو ہو گیا تھا اچھی طریقے سے میں نے بنائی کر لی تھی میں نے کوئی تقریبا نہیں اس کی نا پندرہ سے بیس منٹ ہائی فلیم پہ بنائی کرتی رہی ہوں میں ساتھ ساتھ آپ نے بس چمت چلا تھا رہنا ہے ورنہ یہ نا بہت جلد ہی اپنا کام دکھا جائے گا جلنے لگ جائے گا اب میں اس کو پریشر کک کر لوں گی ساتھ ساتھ اب جتنی دیر میں وہ بنتا ہے اتنی دیر میں مصطفیٰ کے کچھ کپڑے دھلے ہوئے تھے وہ میں ساتھ ساتھ سمیٹ لوں گی ابھی میں ان کو پریس نہیں کروں گی کیونکہ بس ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نہ ٹائم نکال نکال کے جب پھر شام بھی میرے پاس آگر ٹائم ہوگا تو شام میں کر لوں گی ورنہ نیکس ٹے ان کو نہ پریس کر لوں گی اس کے بعد ابھی ساتھ ساتھ ہی میں بس روٹی بنا رہی تھی سب کو کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ دن کا ٹائم ہوتا ہی ایسا ہے نا صبح مصطفیٰ کے دادہ دادی نے جلدی ناشتہ کیا ہوتا ہے نا تو میں اور مصطفیٰ کے بابا تو لیٹ ناشتہ کرتے ہیں تو پھر رضائر سے بات ہے اگر صبح جلدی ناشتہ کر لو تو پھر بھوک تو لگ جاتی ہے اس ٹائم تک نا بس جلدی جلدی ابھی میں کھانا بنا لوں گی اگر آپ لوگوں کو میرے ولوگز اچھے لگتے ہیں نا تو پلیز آ کے بتایا بھی کریں تھوڑے سی تو اپریسیشن دے دیا کریں نا اور ولوگ کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں کس نہ کچھ سیکھنے کو ضرور مل جاتا ہوگا ولوگ سے آپ لوگوں کو ایک ولوگ بنانے میں نا آپ لوگ یقین کریں اتنی کوئی محنت لگتی ہے نا انسان کی بس یہ وہ بندہ چانتا ہے جو محنت کر رہا ہوتا ہے اچھا خیر یہاں پہ بس جلدی جلدی میں روٹی بنا لوں گی میری روٹی کو جا جا نہ کیجئے گا آپ لوگ پلیز جیسی بھی بن رہی ہے نا بس ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ بس چکن بلکل ریڈی ہو گیا تھا ابھی میں اس کو ذرا اچھے پرتن میں ڈال کے آپ لوگوں کو دکھاتی تو زیادہ یہ اچھا لگتا پریزنٹیو لگتا لیکن ابھی بس جیسا بھی ہے نا ٹائم بہت کم تھا میرے پاس اب بس اس میں انڈ میں میں نے نا سبز دنیا ڈال دیا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے سبز میرس کاٹ کے ڈالی ہوئی مطلب کاٹ کے رکھی ہوئی تھی دنیا کے ساتھ وہ اسی میں یہ ایڈ ہے گرین گرین ہے نا دونوں تو بس پتہ نہیں چل رہا ہے انڈ میں یہ ڈال کے نا بس میرا سالن بھی ڈن ہو گیا تھا اچھا یہاں پہ یہ میں نے والنٹس منگوائے ہوئے ہیں ان کا نا میں ایک میٹھا بناوں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جلدی بناوں گی نا تو اس لئے میں نے منگوائے رکھی ہوئی تھی اور ائر ٹائٹ جار میں رکھ رہی ہوں میں مطلب ائر ٹائٹ جار میں رکھتا ہو نا کوئی بھی چیز تو بالکل بھی خراب نہیں ہوتی خاص طور پر بسکیٹس یا اس طرح سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ کی چیز ہو گئی نا وہ کافی اچھی رہ جاتی ہے ائر ٹائٹ میں نا بس چی انشاءاللہ انشاءاللہ کافی مطلب میں نا خود بڑی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں وہ شیئر کروں لیکن یقین کریں مصطفیٰ کے ساتھ بس میں ولوگ بنا رہی ہوتی ہوں نا کچھ نہ کچھ شوٹ کر رہی ہوتی ہوں یہ بھی مجھے لگتا ہے نا پتہ نہیں میں کیسے ہی مینج کر رہی ہوتی ہوں بس کیا ہی بتاؤں نا آپ لوگوں کو اچھا خیر یہاں پہ ابھی جو ہے نا بس سالن وغیرہ مطلب جو بچا ہوا تھا وہ میں باؤل میں ڈال کے رکھ رہی ہوں اچھا لاسٹ ولوگ میں نا ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ میں مصطفیٰ کی نا فول ڈے روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لائک میں اسے بریک فاسٹ میں یا ڈینر میں یا لنچ میں کیا کیا دیتی ہوں نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس پہ میں نے خود بھی ویسے سوچا ہوا تھا کہ میں اس پہ نا ایک ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی اور آج کل مصطفیٰ کو میں نے ٹیبلٹس بھی دوبارہ سے سٹارٹ کروائی ہوئی ہیں بائیو ٹوینٹی ون تو وہ نا نیکسٹ ولوگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے نا یوز کر رہی ہوں مصطفیٰ کے لیے اچھا جی یہاں پہ بس اب بھی کھانا بنا کے جب ہم لوگ فری ہوتے ہیں کھانا اشانا کھا کے تو کچن میں مطلب کچن کو سارا دن بھی ساف کرتے رہو اور پھر دوبارہ سے کچھ نہ کچھ کام اس میں نکل ہی آتا ہے اینڈ میں کھانا بنانے کے بعد میں ضرور ایک دفعہ پھر سے دوبارہ سے نا ڈیٹیل میں سارا ساف کر لیتی ہوں کچن اس طرح سے نا میس نہیں کریئٹ ہوتا روز کا وہی کام ہے نا بس روز کا کرتے جاؤ تو پھر ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی انسان کو چھوڑتے جاؤ تو پھر ظاہر سی بات ہے ہر دو دن تین دن کے بعد ڈیپ کلیننگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس طرح ہر کھانا بنانے کے بعد کچن کو اچھے طریقے سے صاف کر لو نا ہائیجینک بھی رہتی ہے بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے صحت کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے پھر صفائی تو نصف ایمان ہے یہ ساری باتیں جو ہے نا بس انسان اگر مطلب عادت بنانے کی بات ہوتی عادت بن جائے تو کچھ بھی مشکل نہیں لگتا بس یہاں پہ کچن ساری کلین ہو گئی تھی اور میرے یہاں پہ دن کی روٹین بھی بس یہی پہ یہ اینڈ ہوتی ہے باقی اس کے بعد جو میں نے شوٹ کیا نا وہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی انشاءاللہ وہ ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو آگے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اب بجی بس ٹرائی پورٹ کو اپنے ساتھ لے کے جاریوں روم میں کیونکہ میں نے یہاں پہ کچھ اور ریکارڈ کرنا تھا جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا بس یہی پہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ